سمجھ رہے ہونے اور نہ ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی ضروری ہونے اور ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ضروری ہے اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی اگر وہ نہ ہو تو کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اور جو چیز جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے وہ برابر ہے اس کو ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دنیا اپنے جگہ پرابر جائے آپ بتائیے میں یہاں پر ہوں اگر نہ ہوں میرا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے یا میرا ہونا ضروری ہے اگر میں یہاں بننا رہوں کوئی اور مولانا بیٹھ کر آپ کو درست دے کوئی فرق پڑے گا ہونا نہ ہونا برابر ہے اگر فرض کیجئے یہ موبائل جو آپ لوگ کے ہاتھ میں یہ نہ ہو کوئی فرق پڑے گا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور اپنی نگاہیں دوڑائیں آپ کے گھر میں جو سمان رکھا ہے دیواریں ہو یا نہ ہو کوئی فرق پڑھتا ہے نہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے نہ ہو گھر ہو یا نہ ہو فرق پڑھتا ہے نہیں فرس کی جو پوری کنٹری ایک کوئی کنٹری ہے آفریقا میں کوئی کنٹری ہے فرس کی یورپ میں کوئی کنٹری ہے ہو یا نہ ہو کوئی فرق پڑھتا ہے پوری دنیا اگر نہیں ہو ایک سیکنڈ کے لیے تو کیا فرق پڑھے گا دوسری یونیورس باقی رہ گی دوسری جو چیزیں ہیں دوسری یونیورس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ لوگ آرام سے سترکی بسر کریں گے تو دیکھیں ہم نے جتنی بھی نگاہ دوڑائی اب اس کے اندر ڈسکشنز بہت ہیں لیکن بہت ہی سادگی سے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کرنا ہے جتنا بھی ہم نے اس دنیا کے اندر نگاہ دوڑائی ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کی سب ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے ایک اور سوال میں پوچھوں گا آپ لوگ کو ڈرائنگ بنانا تو آتی ہوگی آپ ایک ڈرائنگ بنائیے اور بنانے کے بعد یہی سوال میں اس ڈرائنگ کے بارے میں سوال کرو کہ اس ڈرائنگ کا بننا نہ بننا برابر تھا اب اگر یہ ڈرائنگ ہمارے سامنے بن کر آ گئی ہے تو اس سے کیا نتیجہ نکل رہا ہے that means کہ کسی نے اس کو بنایا ہے یہ دیواریں ان کا ہونا نہ ہونا تو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اگر یہ ہمارے سامنے دکھائی پڑھ رہی ہے تو that means کہ کسی اور چیز نے اس کو بنایا ہے ہمارا یہاں پر ہونا نہ ہونا برابر تھا لہٰذا جب ہونا نہ ہونا برابر ہے اگر ہم یہاں پر دکھ رہے ہیں آپ کو that means کہ کسی نے ہم کو بنایا ہے اب میں کچھ terminologies کو use کرلوں جس چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کو technically بولتے ہیں واجب الوجود یعنی اس کا وجود ہمیشہ ضروری ہے جس کا ہونا نہ ہونا ایک دم ترازو برابر ہے ہو یا نہ ہو میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ان کو کہتے ہیں ممکن الوجود یعنی کیا؟ یعنی ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے جو چیز واجب الوجود ہوتی ہے ہے یہ خود وجود ہے یہ خود ایکزسٹنس ہے اس کو کوئی بھی بنا نہیں سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے کیونکہ یہ تو ہے یہ تو خود ہونا ہے یہ تو خود ایکزسٹنس ہے میں امید کر رہا ہوں آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہے ہیں شکر کو کوئی مٹھاس نہیں دے سکتا ہے پانی کو کوئی گھیلہ نہیں کر سکتا ہے یہ تو پہلے سے ہے ایسا ہی یہ ان بلٹ نیچر ہے اس کا تو لہٰذا جو چیز باجب الوجود ہے اس کو کوئی اجاد کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہے لیکن جو چیز ممکن الوجود ہے جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے کیونکہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ترازو کے دو پلے برابر ہیں اب اگر اس کو وجود کے پلے کو بھاری کرنا ہے تو یہاں پر وجود رکھنا پڑے گا وجود کا بات آپ کو یہاں پر رکھنا پڑے گا وجود کا ویٹ آپ کو یہاں پر رکھنا پڑے گا اگر وجود کا ویٹ رکھنا ہے تو کوئی اور ہو کہ جو وجود کا ویٹ رکھے تب ہی تو وجود میں آ پڑے گا تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے اس دنیا میں اتنی چیزیں بھی موجود ہیں ہم لوگ دھیرے بیک ورڈ میں جائیں بیک ورڈ میں جائیں آ کر ریوائنڈ کریں کہ ابھی کچھ سال پہلے تک کہ یہ تخت نہیں تھا یہ میز نہیں تھی یہ موبائل نہیں تھا یہ نہیں تھا دیواریں نہیں تھی یہ گھر نہیں تھا کنڈریز نہیں تھی دنیا کے اندر سب کچھ نحس نحس تھا چلے جائیں اکدم آخری چیز کی طرف کہ جو ممکن تھی ممکن الوجود تھی جس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا اب سوال کرتے ہیں کہ وہ پہلی چیز کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا اس کو کس نے بنایا اس کو کس نے بنایا آپ جواب دیں گے اس کو اس واجب الوجود نے بنایا کہ جس کو کسی ریزن کسی اللہ کسی بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بہت ہی ٹیکنکل اور فیلوسفی میں سب سے پہلا جو استطلال اور آرگیمنٹ پیش کیا تھا اللہ اللہ کے لیے وہ یہ ہے اس دنیا میں تمام چیزیں کیا ہیں جو دکھائی پڑھتی ہیں یہ ممکن الوجود ہے ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جو چیز ممکن الوجود ہوتی ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے اس کو کسی بنانے والے کی ضرورت پڑھتی ہے آپ کہیں گے کہ سکندر صاحب یہاں پر موجود ہیں تو سکندر صاحب کو ایک بنانے والا چاہیے آپ فرض کیجئے بنانے والے کو آپ میٹیریل بنانے والا بھی دیکھ لیں والدین ان والدین کو بھی ایک بنانے والے کی ضرورت ہے ان کے والدین ایسے ہی چلتے چلے جائیے آخری انسان تک ہے جناب آدم و حبہ اب سوال ان کو کسی نے بنایا تو آپ کہیں گے وہ ممکن الوجود ہے ایک ایسی ذات ہے کہ جو واجب الوجود ہے اس نے ان کو بنا دیا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہاں وہ اللہ تعالی ہے وہ واجب الوجود اللہ تعالی ہے اب اس کا نام آپ واجب الوجود رکھیں اللہ رکھیں گوڑ رکھیں عشور رکھیں کچھ رکھ دیں ہمیں نام پہ دلالہ ہی نہیں ہے آپ کچھ نام رکھ دیں کونسپٹ کو آپ سمجھ جائیے